بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے نام کاشف ربانی ہے میں آپ کو 2024 میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک لیٹسٹ ویڈیو کریں بلکہ آپ ہی سمجھے کہ 2024 کی فرسٹ ویڈیو ہم ریکارڈ کریں اور جیسے یہ نیو سال ایک نیو ایئر سٹارٹ ہوا ہے تو اس کے اندر ہم آپ کے سامنے ایک ایڈوکیشنل ویڈیو کریں جس کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکارس کریں گے کہ ہمیں مارکٹ میں آگے کیا نظر آ رہا ہے کیا چیز خریدی چاہیے کیا چیز بیچنی چاہیے اور جو آج کی میری ویڈیو ہے جیسے کہ تھمنیل پر آپ نے دیکھا ہے ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور اس کے پروز ان کونز کیا ہیں آپ اس کو سب کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں آپ کی کوئی بھی بائنگ سلنگ ریکوائرمنٹ ہو تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل کا پیج ضرور سبسکرائب کر لیں اور جو کانٹیک نمبرز دیئے میں ان پہ ضرور کانٹیک کریں کوئی بھی اگر آپ مشوہ کرنا چاہتے ہیں رائے لینا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ویورز جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ don't buy plots یا don't invest into plots جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے تو بہت سارے لوگ یہیں پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ہم plots نہ خریدیں تو ہم نے تو مکان بنانا ہے اور ہماری فیملی نے رہنا ہے انسان کی ضرورت کی یہ تین چندے کی چیزیں ہیں جس طرح روٹی کپڑا اور مکان اور ایک انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے اگر اپنا مکان بنا لیا ایک اپنی چھت بنا لیا تو میرا purpose of life تقریبا پورا ہو گئے لیکن اس کو میں تھوڑا سا explain کر دوں اگر آپ اس purpose سے plot کرینا چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر گھر بنائیں اپنی فیملی کے لیے خود کرہنے کے لیے تو most welcome میں آپ کو اس میں بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں بلکہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس سان کر decision لیں لیکن جو ہمارا purpose ہے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ don't invest into plots کہ don't buy multiple plots یعنی کہ آپ ایک آپ کی ضرورت کا مطابق آپ نے خرید لیا آپ نے اپنا گھر بنا لیا آپ کی فیملی وہاں پر ہے لیکن اگر آپ investment point view سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں multiple plots خریدوں تو میرے خیال میں کہ this is not a very good decision ہم جو میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں یا جو بھی اور ہماری consultants ہیں بات کرتے ہیں ہمارا ایک point of view ہے جو کہ ہم ایک market study کے اوپر based کر کے پھر ہم لوگوں سے اپنا جو opinion ہے وہ discuss کرتے ہیں کہ جو ہمارا analysis ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری بات سے متفق ہوں لیکن کیونکہ ہماری نظر ہوتی ہے market trends کے اوپر market کس طرح جا رہی ہے buying selling کے اندر تو اس کے اوپر based on that ہم اپنا narrative جو ہے وہ آپ کے ساتھ discuss کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے اور میری کیونکہ اس پہ comparative analysis میں آپ کے سامنے ایک رکھوں گا کیونکہ property جو ہے وہ evolve ہوتی ہے انسان کا opinion جو ہے evolve ہوتا ہے ہم کچھ عرصے سے brokerage کر رہے ہیں چند ایک سالوں سے آپ میری ویڈیوز بارا دیکھ رہے ہیں regular کہ ہم plot ہمارا تو کام ہے کہ ہم نے کوئی چیز بیچنی ہے اور آپ اس کو خریدیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا لیکن short term کے اندر تو چلو یہ چیز سمجھ آتی تھی کہ آپ نے لے لیا وہ لیکن اگلے پانچ سال دس سال کے بعد بیس سال پچھے سال کے بعد لاہور کے بلکہ پاکستان کے geografic جو ہیں وہ change ہو رہے ہیں dynamics جو ہیں وہ change ہو رہے ہیں land جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور expensive ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے میرے خیال میں this is not a good time کہ آپ اپنے پیسوں کو پارک کریں dump کرتیں plots کے اندر اور وہ پانچ سال دس سال آپ کو کوئی gain نہ دے سکیں ڈی ایچ اے کے اندر یا plot خریدنے کے اندر جو سب سے بڑا ایک نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تین کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ جو ہیں ایک جگہ پر dump کر دی ہے اب آپ اس کو سوچیں گے کہ یار یہ تین سال بعد پانچ سال بعد چھ سال بعد دس سال بعد مجھے return دے گا تو اگر آپ calculate کریں تو آج سے پانچ سال کے بعد اگر آپ نے for example کوئی چیز خریدی تھی تو آپ rate of inflation دیکھ لیں کہ کہاں پر پہنچ گیا اور جو آپ کی expenses تھے یا جو آپ کی savings تھیں وہ appreciate ہوئی ہیں یا وہ depreciate ہوئی ہیں ہمارا تو مقصد کوئی بھی اگر آپ نے investment کرنی ہے تو آپ دو پہلوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ یار مجھے اس کا ROI کیا مل رہا ہے rate of investment مجھے کیا آ رہا ہے اور دوسرا میرا rental income یا مجھے ایک regular income آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو viewers اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک alternate جو ہے جساں vertical construction کے اندر اس وقت market جو ہے وہ trend کر رہی ہے اور لاہور کے اندر اور پاکستان کے اندر اسلامباد میں ملتان میں جہاں پر بھی بڑے metros ہیں کراچی میں تو بہت عرصے سے یہ concept ہے اسلامباد پنڈی کے اندر بھی بڑا عرصہ سے یہ شروع ہو گیا ہوئے تو میں سمجھ سا ہوں کہ لاہور کے اندر یہ اپنی pay سب پکڑا ہے اور 2024 and onwards مجھے ہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت vertical construction کے اندر بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے جو private developer ہے وہ land require کر کے vertical construction بنا رہے ہیں وہاں پر آپ کو you can buy a shop you can buy a apartment you can buy office space اس کی سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے viewers کہ آپ نے for example اگر average آپ نکالیں تو DHA کے اندر ایک average plot آپ کو چار پانچ کروڑ سے نیچے کچھ نہیں ملتا ایک average location اچھے جو plots ہیں for example DHA phase 5 کے اگر ہم بات کریں تو 6-7 کروڑ کے اندر price چلی گئی ہے DHA lahore کے اندر اگر ہم بات کریں تو phase 8 کے اندر 6-7 کروڑ کے اندر اس کی price چلی گئی ہے کہ اتنا price اپرائز ہو گئی ہے اس price کو ان پیسوں کو اگر آپ پار کر دیں 3 سال 5 سال کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 5-7 کروڑ پر اپنا dump کر دیا ہے اور آپ کو اس کا کوئی benefit نہیں ہے کوئی return نہیں آپ کو مل رہا ہم آپ کو alternate کیا suggest کریں کہ start buying into vertical construction جو آپ کی vertical construction میں high-rise buildings بند رہی ہیں جس میں studio آپ buy کر سکتے ہیں one bed buy کر سکتے ہیں three bedroom buy کر سکتے ہیں pent houses ہیں بہت سارے اس طرح کے projects ہیں جس میں ہم آپ کو further guide کریں گے کہ کہ کہاں پر آپ کی investment جو ہے وہ safe ہے اور کہاں برا buy کر ویورز میں اس کو تھوڑا سا اور elaborate کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم اگر آپ کو یہ suggest کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی apartment لے لیں high-rise building اندر کچھ کر لیں تو اس کے بہت سارے benefits ہیں number one یہ ہے کہ cash flow آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے جو سب سے زیادہ ہم insist کرتے ہیں اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو کامیاب businessman ہے وہ cash flow کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اگر ایوریج ہم لیتے ہیں کہ پانچ کروڑ پہ آپ پلوٹ لینے کا اراد ہے کہ میں انویسمنٹ کے پوائنٹ ویو سے کسی بھی جگہ پہ کوئی ایک ریزیڈنشل پلوٹ خریدنا چاہتا ہوں وہ آپ چار پانچ کروڑ کا ملے گا تو اس چار پانچ کروڑ کے اندر آپ دو یا تری بیڈروم اپارٹمنٹ دو یا تین یونٹ جو ہیں وہ دیفرنٹ جگہوں پہ خرید سکتے لاہور کے اندر یا کسی بھی اور لوکیلٹی کے اندر اگر آپ ملتان میں ہیں کراچی میں اسلام باد میں ہیں تو اپنے ایریا کے لحاظ سے آپ بہترین انویسمنٹ کر سکتے اسی طرح لاہور کے اندر بھی بہت ساری ورٹیکل کنسرکشن کے پروجیکس ہیں اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دو کروڑ کا دو بیڈروم مل رہے یا تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ کا تھری بیڈروم مل رہے تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ ڈاؤن پییمنٹ کریں گے ٹوئنٹی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ اور اس کے بعد باقی جو کیش فلو ہے وہ آپ کے پاس رہے گا اور آپ جیسے جیسے وہ ڈیویلیپر ڈیویلیپمنٹ کرتا جائے گا آپ اس لحاظ سے اپنی پیمنٹ جو ہیں وہ کرتے جائیں اور آفٹر ٹوئیئرز یا تھری یئرز جب وہ کمپلیشن اور ہینڈ آور آپ ملتا ہے تو آپ نے اپنی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ اس وقت پے کر دی ہے اب اگر آپ کو ایک اپارٹمنٹ مل رہا ہے دو کروڑ ہوئے گا جب اس کو پزیشن ملتا ہے تو تقریبا کوئی پونے تین تین کروڑ روپیہ ہوگا ایک کروڑ روپیہ تو اس میں بڑھ گیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے آپ کو 6% 7% 8% رنٹل انکم جو ہے وہ شروع ہوگی تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے 5 کروڑ روپیہ ایک جگہ پہ دم کیا پانچ سال آپ کو کوئی بینفیٹ نہیں ہوا وہاں سے آپ کو 20 25 لاک روپیہ گین مل گیا after 5 years اور اس موڈل کے اوپر اگر آپ چلیں کہ ورٹیکل کنسکشن میں اگر آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے دون پیمنٹ کی 50 لاک روپیہ اور جیسے جیسے وہ development ہوتی گئی آپ نے اس طرح اس کی پیمنٹ ساتھ ساتھ کرتے گئے انسٹالمنٹ کے اوپر اور آپ کو رنٹل انکم شروع ہو گیا اور دو کروڑ کی چیز تین کروڑ پہ ہو گئی کم از کم اور پچھلے دو سال کے اندر دھائی سال میں تین سال میں آپ نے ایک رنٹل انکم جو ہے اس پروجیکٹ کے اوپر وہ بھی آپ نے گین کیا تو آپ اپنا انالیسس کر لیں کہ بائنگ پلوٹ از ایس ایس بائنگ ریزیڈنشل اپارٹمنٹ یا کمرشل شاپ یا اس طرح کی سپیس ایس ایس ہم 2024 کا جو trend یا market direction جس پہ ہم مزید ویڈیوز آپ کے سامنے کریں گے ایک بڑا comprehensive plan شیئر کریں جس میں ہم لاہور کے جو گرافکس ہیں اس کے اوپر دیکھیں لاہور تین ایک ایریاز میں دیوائید ہو گیا ہو ہم لاہور میں ابھی ہیں اس لیے اس کی شادمان کانٹ یہ ایک آپ سمجھیں کمرشل ہب ہے سنٹرل ایریہ کے اندر اور ثرڈ جو ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ ہے رائیویڈ روڈ کہ لاہور سے جتنے بھی لوگ باہر سے آرہے ہیں موٹو وے کے تھروں یا جیٹی روڈ کے تھروں اور ان کو بہت قریب پڑھتا ہے رائیویڈ روڈ کہ وہ جیسی لینڈ کرتے ہیں اب وہاں پر نیومیرس سوسائیٹیز جو ہیں وہ بن گئی ہیں اور بن بھی گئی ہیں اور ڈیویلپ بھی ہو گئی ہیں تو لوگ ان سارے ایریاز کو پرفر کر رہے ہیں کہ یہاں پر رہنا لاہور کے اندر لوگوں کا عمد جو ہے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں پر آپ کو مین ہاسپیٹلز مل جاتے ہیں یونیورسٹیز مل جاتی ہیں اچھا فوڈ ایٹریز ہیں برینڈ ہیں تو لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ چھوٹے شہروں سے قریب کے جو شہر ہیں وہاں سے وہ لوگ ٹرابل کرتے ہیں دیکھ لہور سٹے دنوں کے لیے اس کو بک کرے گا اور آپ کو وہاں سے جنرے ہو دی جائے گی املاق کے پلاتفارم سے ایک ان کا شورٹ ٹرم رینٹل کا سٹی آر جو پورٹل ہے بہت جلد سٹارٹ ہو رہے اور اس کے اندر یہی سرویسز جو ہے جو آگنیزیشن ہے وہ پروائیڈ کرے گی جس کے اندر اگر آپ کی کوئی پروپٹی ہے اس کو کیسے مینج کرنا ہے اور اس میں آپ کو کیسے جو رینٹل انکم ہے وہ آپ نے جنرےٹ کر کر دی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک کنسلٹن جو ہے آپ کو گائیڈ کرتا ہے دیکھیں ہم آپ کو آلٹرنیٹ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک انویسمنٹ کر رہے تھے آپ نے ایک پلوٹ خریدا آپ وہاں پر اپنی رہائش رکھی ہوئے آپ نے کمرشل پلوٹ لیا ہوئے کمرشل بلڈنگ لی ہے تو وہ آپ نے اس کو کیا ہوئے آپ گھر خرید لیں پانچ مرلے دس مرلے ایک چھوٹی سوسائٹیز ہیں چھوٹی سوسائٹیز ایکچلی گورنمنٹ اس لیے انکریج کرتی ہے کہ ہاؤسنگ کا یہاں پر شورٹ فال ہے پاکستان کے اندر اور لہور کے اندر بھی اور جو انکم بریکٹ ہیں ہر بندہ پانچ کروڑ کی کوٹی نہیں افورڈ کر سکتا لیکن پندرہ لاکھ بیس دہور کی بات کروں یا ڈی ایچ اوورال کی اگر ہم بات کریں تو پندرہ سے بیس سال کا ٹائم پیرئیڈ لگتا ہے ایک فیز کو ہینڈ اوور اور فنکشنل کرنے میں آپ اس وقت دیکھ لیں فیز نائن پریزم جو ہے اس کو تقریبا دس بارہ سال آلموسٹ ہو گئے میں دو ہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے اس کا پوزیشن دینا تھا کمپلیٹ آج ہم دو ہزار چوبیس کے اندر آگئے ہیں یعنی کہ پانچ چھ سال اس ٹائم فریم سے بھی ہم آگے نکل آئی ہیں نہ وہاں پر ابھی پوزیشن ملائے پورے بلوکس میں چند چار پانچ بلوکس پوزیشن ملتا ہے بس اور اس کے علاوہ وہاں پر جو پورے پرزم کے اندر ہارڈلی پانچ یا سات گھر ہیں جو ریڈی ہو رہی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں اس وقت اس بیابان میں کون جا کر رہے گا فیز نائن پرزم جو ہے اس کی اگزیمپل اس لی کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ سنٹرل لہور کے اندر رنگ روڈ سے اس کو اپروچ ہے ائرپورٹ قریب ہے کینٹ قریب ہے سٹی میں آپ نے کہیں پر بھی جانا ہے تو اس کے اوپر اس وقت لوگوں کا یہ رجحان ہے نام لینے میں مذاکر نہیں ہے یہ ایک نیو سوسائیٹی ہے جو کہ لاہور سے موٹو ویس سیالکورٹ کے اوپر انٹرچینج پر بند رہی ہے آپ ڈی ایچے کے اندر اگر پندرہ سال کا ٹائم پیریڈ لگے گا اس کو ڈیویلپ ہوتے وہاں پر بھرتے وے اور لوگ وہاں پر جا کے رہیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی سوسائیٹی جو شرکپور کے اندر کھل رہی ہیں یا لاہور کے مختلف ڈیسٹرکٹ سے باہر جا رہی ہیں ان کو کتنا ٹائم پیریڈ لگے گا ڈیویلپ ہونے میں اور وہاں پر جا کے لوگوں کو رہنے میں تو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا یہ صرف ایک مارکٹنگ گمک ہے جس میں کمپنیز لوگوں کو انوالف کرتی ہیں کم پرائیز کا جھانسہ دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو بائی کریں اور وہاں پر جا کے رہیں لوگ بائی تو کر لیتے ہیں لیکن لیٹر آن اب ان کو یہ پتا ہے کہ وہ پانچ سال دس سال کے لیے پھنس گئے ہیں اگر وہ پیمنٹس نہیں کریں گے تو وہ ان کی پیسے ضبط ہو جائیں گے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ایڈکیشنل کانٹنٹ آپ کے سامنے لے کر رہے ہیں ایک آپ کو انیلیس دیں ایک چیز تھوڑی انڈرسٹین کریں تاکہ پھر آپ ایک انفارمڈ دیسیشن لے سکیں اپنی کوئی بھی پروپٹی کو بائی یا سیلنگ کرتے وقت میرے خیال میں ورٹیکل کنسٹرکشن جو ہے it is here to stay its time has come میرے خیال میں لاہور یا ہماری جو انویسٹرز ہیں جو clients ہیں ابھی بھی اتنا پرویکٹیبلی اس کو نہیں فالو کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن ہم اس کو بار بار آپ کے سامنے لے کر آئیں گے explain کریں گے اس کے benefits بتائیں گے یہ کیوں بہتر ہے اور آپ اگر کوئی بھی project کے اندر بائی سلنگ کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے پلاتفارم پہ we have multiple options جس کے اندر vertical construction کے اندر آپ کو not even in lahore اسلامباد بلکہ دبائی کے اندر بھی ہم آپ کو investment options بتائیں گے کہ آپ کہاں پر اپنا کوئی apartment buy کر سکتے ہیں on installments لے سکتے ہیں اور وہاں سر rental income immediately آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی 2024 کی یہ ہم نے exclusive پہلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ہمارا جو content ہے اس کو آپ نے پسند کیا ہوگا ضرور ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے like کر لیجئے اور آپ کے کوئی بھی buying selling requirement ہو تو contact numbers جو آپ کی screen پر آرہے اس پر آپ ہمیں call کر سکتے وات س